موسیقی رحمان الرحیم باب النہی این البہر قائمن کھڑے اور کر کے پیش آف کرنا یہ مکروح ہے اور منہی انہو ہے اور کراہیت تنزیحی ہے جمہور کے ہاں ظاہری ہے کہ ہاں مکروح تحریمی ہے اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کہ ہاں علی الاطلاع کی جائز ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہاں یہ ہے کہ اگر چینٹیں لگنے کے اندیشہ ہوں تو بیڑ جائیں ورنہ کھڑے ہو کر کے پیش آف کر سکتا ہے یہ پہلا والا باب ہے باب النہی یعنی البہر قائم ہے کھڑے ہو کر کے پیش آف کرنے سے نہیں اور ممانع تبارد ہو گئی ہے لہذا کھڑے ہو کر کے پیش آف کرنا نہیں چاہیے دوسرا باب ہے باب و ماجانین رخصتیں فیضہ لے کر کھڑے ہو کر کے پیش آف کرنے کی اجازت ہے مسلم میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مولانا امام ترمیزیر حمد اللہ علیہ ترجمت الباب قائم کر کے دونوں ترجمت الباب ایک میں ہے کھڑے ہو کر کے پیش آف کرنا منہی انہو ہے اور نہیں ہے دوسرے ترجمت الباب میں فرمایا کہ رخصت اور اجازت ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریں نہیں ہے نہیں ہے تنزیحی ہے اور رخصت ہے تو نفس جواز ہے دوسرا باب ہے رخصت جواز ہے نفس جواز اور مقروع تنزیحی یہ دونوں کے دونوں جمع ہو سکتے ہیں چنانچہ اس بات کو نوٹ کرلو کراہیت تنزیحی ہے تو لا تنافی الجواز ہے کراہیت تنزیحی جواز کے اللہ کا بھلا کریے کہ منافی نہیں ہے اس لئے اب مسالک اس میں یہ ہو گئے کہ جمہور کے ہاں امام ابو حنیف شافی ان حضرات کے ہاں یہ ہے باقی فقہاں کے ہاں کہ کھڑے ہو کر کے پیش آپ کرنا کراہیت تنزیحی ہے ظاہریہ کا مذہب یہ ہے کہ کراہیت تحریحی ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ کے ہاں امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کے پیش آپ کرنے میں اگر چھینٹیں لگنے کا اندیشہ ہوں تو پھر کھڑے نہ ہوں کھڑے ہو کر کے پیش آپ نہ کریں اور اگر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ چھینٹیں نہیں لگے تو کھڑے ہو کر کے پیش آپ کر سکتا ہے آیا مسئلہ سنوئے برحال مسئلہ ہے دونوں قسم کی روایت کہ جو حضرات کھڑے ہو کر کے پیش آپ کرنے کی اجازت دیتے ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ دیکھو یہاں آخری باب میں انا نبی صلی اللہ انا رسول اللہ اتا صباتت قوم حضرت قوم کی کودے گرکٹ پر ڈھیر پر تشریف لائے فبالا علیہ قائمن کھڑے ہو کر کے آپ نے پیش آپ کیا یہ روایت امام احمد رحمت اللہ علیہ کیلئے دلیل ہے جمہور حضرات فرماتے ہیں جو عدم جواز کے قائل ہے ان کے لئے ایک روایت حضرت عائشہ کہ من حدثكم انہا نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائمن فلا تصدقو جو آپ سے یہ بیان کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیش آپ کیا فلا تصدقو اس کی تصدق نہ کرو ما کان یبول اللہ قائرہ آپ بیٹھ کر کے پیش آپ فرماتے تھے ایک روایت یہ دوسری روایت جمہور کے لئے ان ابن عمر ان عمر اسی کے ساتھ دوسری حدیث ہے قال رعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لقائمن حضرت عمر فرماتے ہیں نبی نے مجھے کھڑے ہو کر کے پیش آپ کرتے ہو دیکھا فقال یا عمر لا تبو لقائما کھڑے ہو کر کے پیش آپ نہ کرو فما بلت قائمن باغو اس کے بعد کبھی بھی میں نے کھڑے ہو کر کے پیش آپ نہیں کی تیسری ایک روایت ہے اسی باپ کی آخری حضرت عبداللہ بن مسعود سے وَقَدْرُوِيَ عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ اِنَّ مِنَ الْجَفَائِنِ فرمائیے دیہاتی پن ہے جفا کا منہ ظلم نہ کرو اِنَّ مِنَ الْجَفَائِنِ یہ دیہاتی پن ہے اور گمارہ پن ہے کہ ان تبور وَانْ تَقَائِنُ کی تو کھڑے ہو کر کے پیش آپ کرے یہ بے تعلیم اور جہالت دیہاتیوں کا کام ہے یہ دلائل ہے جمعور کے لیے کہ کھڑے ہو کر کے پیش آپ کرنا منہی انہو اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی دلیل ہو گئی کہ نبی نے آ کر کے کھڑے ہو کر کے پیش آپ کیا ہے اس لئے امام احمد اللہ الاطلاع کے اجازت دیتا ہے برحال دونوں قسم کی روایت میں تعارض ہے خاص طور پر جھگڑا امام احمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہیں تو اب جواب ذرا سمجھ لینا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی اس کا جواب کہ کھڑے ہو کر کے نبی نے ڈھیر پر پیش آپ کیا ہے جواب یہ وَحَادَ قَبْلًا نَحِيَ حضرت نے جو کھڑے ہو کر کے پیش آپ کیا اب تک نہیں کا حکم نہیں آیا تھا نہیں کا حکم بعد میں آیا وَحَادَ قَبْلًا نَحِيَ یہ نَحِي سے پہلے کا واقعہ ہے جو قوم کے کھوڑے کرکٹ پر آخرت پیش آپ فرمیا یہ نَحِي سے پہلے کا واقعہ ہے ایک جواب دوسرا یہ ہے کہ یہ واقعہ واقعہ تن جزیتن لَأُمُومَ لَهَا ایک جزی واقعہ ہے لَأُمُومَ لَهَا کُلِّيَات کو لیا جائے گا عام حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں تھے تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث و حضیفت و حضیفت کی یہ روایت اور مغیرہ کی روایت دونوں جس میں کھڑے ہو کر کے آپ نے پیش آپ کی ہے یہ روایت منسوخ ہے اور ناصخ اس کیلئے وہی حضرت عمر کی دو روایت ہیں حضرت عائشہ کی روایت اور حضرت اللہ کا بھلا کر عمر کی روایت اور عبداللہ ابن عمر کی موقف روایت اور ابن مسعود کی روایت جو آپ کے سامنے پہلے باہ میں گزرے خلاصہ یہ نکلا کہ وہ روایت ناصخ ہے اور مغیرہ حضرت مغیرہ والی روایت اور حضرت حضیف والی جس میں کھڑے ہو کر کے آپ نے پیش آپ کی ہے یہ منسوخ ہے اور حضرت عمر والی روایت اس کے لئے ناصخ ہے تین باتیں ہوں چوتہ مسئلہ یہ ہے احادیث الجمہور محرمت جمہور کی روایت محرم ہے اور احادیث امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل جن سے استدلال کر رہے ہیں موبی حتن وہ موبی ہے اور بوقت تعارض محرم کو ترجیح ہوگی نہیں کو ترجیح ہوگی موبی کو ترجیح نہیں ہوگی پانچوں مسئلہ یہ ہے جو حضرت کھڑے ہو کر کے پیش آپ کرنے سے منع کرتے جمہور حضرت وہ احادیث قولیت سے استدلال کرتے ہیں اور امام احمد رحمت اللہ لے کی دو حدیثیں ایک پر امام بخارین امام ترویزی نے کلام کے ایک حضیفہ کی اور ایک حضرت مغیرت بن شعبق کی روایتیں یہ دونوں روایتیں اللہ آپ کا بھالا کری ہے کہ کیا ہے فعلی ہے جمہور کی روایت قولی ہے اور یہ دونے روایتیں اللہ آپ کا بھالا کرے فعلی ہے ترجیح قولی ہوگی آپ کو بات سوئے ہیں چٹا مسئلہ یہ ہے کہ بعض روایت میں جیسے کہ مستدر کے حاکم وغیرہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے جو پیش آپ کی ہے آپ کے گھٹنے کے اندر تکلیف تھی گھٹنے میں تکلیف تھی تو حضور کی وجہ سے ساتوہ مسئلہ یہ امام شافی اور امام مالک سے مروی ہے کہ عرم کی عادت تھی کہ اگر کسی کی کمر میں تکلیف ہو تو کھڑے ہو کر کے پیش آپ کرے تو کمر کی تکلیف کے لیے یعنی یہ بطور علاج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی اور ظاہر ہے کہ ایک مقروح چیز علاج کے لیے علاج کے لیے اس کو استعمال کرنا اس کا ارتکاب کرنا یہ جائز ہوگا سمجھے نہیں ہے کہ نہیں آٹھوہ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے اس کو ذرا سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارعہ بھی ہے اور شارعہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارعہ بھی ہے اور شارعہ بھی ہے آپ نے جو شریعت بیان کی ہے اس کی تشریح بھی آپ نے خود کی ہے نماز کا مسئلہ آگیا آپ نے خود عمل کر کے دکھایا زکاة کا مسئلہ حج کا مسئلہ روزے کا مسئلہ عمل کر کے دکھایا کاروبار کی معاملات عمل کر کے دکھایا اور کہیں قضا نمازیں ان سے نبوت پر اعتراض نہیں آتا تھا اللہ نے قصدن و بالعرادت تقوینی طور پر آپ سے فجر کی نماز قضا کرا دی حالانکہ نبی کیا آنکھیں تو سوتی ہیں دل نہیں سوتا لیکن اس دن اللہ نے مکمل سلایا نماز آپ سے قضا ہو گئی تاکہ قضا نمازیں بعد میں آپ ادا کر کے دکھا دیں امت کو کہ اس طریقہ پر لیلت التاریس کا واقعہ لیکن بعضی چیزیں جو نبی کے مناسب نہیں تھے شان کے نبوت کے خلاف تھی جیسے کہ چوری کرے کوئی ہاتھ کٹے نبی نے تو کر کے تو نہیں دکھایا یا حدود کی نفاظ اس کے لئے اللہ نے تقوینی طور پر قصدن و بالعرادت صحابہ کو منتخب کیا خیال کر لینا صحابہ والے آپ کے لئے زبردست بات آگئی اگر آپ سمجھیں اس لئے کہ آپ نے اور تو پڑھنا مرنا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو تو یاد کرو اگر کسی صحابی سے چوری کا صدور ہوا یا کسی صحابی سے علیہ عزو اللہ زنا کا صدور ہوگی اس پر حد جاری ہوگی یہ قصدن و بالعرادت کہ خود ان کا محل محمد رسول اللہ کو کر کے تو پھر تو لوگ اعتراض کریں گے مودودی جیسے لوگ اس لئے قصدن و بالعرادت تقوینی طور پر صحابہ سے یہ سلسلہ ہوا آپ کو مسئلہ نہیں ہے اور یہاں اس طرح کے کھڑے ہو کر کے پیش آپ کی آپ نے یہ تشریح ہے اور یہ اللہ کا بلکر بیان جواز ہے سنت نہیں ہے یہ عمل نبی ہے فعل نبی ہے لیکن سنت نہیں ہے سنت اور عام حدیث میں میں نے آپ کو فرق بتایا تھا ابتدا بخاری کے اندر آٹھوہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ بیان جواز کے لئے بطور تشریح کے آپ نے کر کے دکھایا اور اس سے نبوت پر کوئی اعتراض نہیں آتا سمجھتا نوہ مسئلہ کہ وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی گندی جگہ تھی تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیش آتی اور دسوہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے مسروف رہے مسلمانوں کے معاملات میں اتنے مسروف رہے جیسے کہ آپ کا استاد سبق پڑھاتے پڑھاتے اس کو سخت سخت پیش آتی لگ جاتا ہے تو وہ دوڑتا ہے تو دوڑ کر کے اگر کھڑے ہو کر کے پیش آتی کرے تو اس غریب کو ملامت نہ کرو آپ کی وجہ سے آپ کی سبق کی وجہ سے پیش آتی اس نے روکا تو قدقان صلی اللہ علیہ وسلم مشغولا بھی امور مسلمی مشغول تھے تو اس وجہ سے بیٹھنے کی نووت ہی نہیں کھڑے ہو کر کے آپ نے پیش آتی سمجھے رہی ہے کہ اور دست گیاروہ مسئلہ یہ ہے کہ خروج ریح کا شبہ تھا کہ آدمی اگر بیٹھ کر کے پیش آتی کرے گا ہو سکتا کہ ریح بھی سوت ریح بھی سوت نکلے اور کھڑے ہو کر کے اس میں اس کا مزنہ اور اس کا موقع بہت کم ہی ہوتا ہے یہ دست گیارہ باتیں جن کے بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیش آتی کرے آیام صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے حضرت مغیرہ کی روایت اور حضرت حضیفہ کی روایتیں وہ دونوں متروک ہے اور معمول بھی ایمان نہیں ہے واقعات جزی ہے اور یہ گیارہ وجوہات کے بنیاد پر جمہور کے مذہب کو ترجیح امام احمد سے ہم فارغ ہو گئے ان کو جواب ہم نے ارز کر لیا مسئلہ امام مالک کا فرماتے دونوں قسم کی روایتیں ہیں امام مالک کی دلیل یہ ہے کھڑے ہو کر کے پیش آت کرنے میں اگر چینٹیں لگ جائیں اس کا اندیشہ ہو تو کھڑے نہ ہو بیٹھ کر کے کریں اور اگر چینٹیں نہیں لگ رہی ہے ہوا تیز نہیں ہے کھڑے ہو کر کے دونوں قسم کی روایت ہے تو دونوں پر عمل کرنے کی یہی صورت ہے کہ چینٹیں لگنے کا اندیشہ ہو تو کھڑے نہ ہو اور نہ ہو تو پھر کھڑے ہو کر کے پیش آت کر سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ جب ہم نے تطبیق دے دی گیارہ وجوہات بتا دی تو اس کے بعد اب آپ کی اس تطبیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے آیا مسلس میں یہ ہے مسئلہ مولانا یہ گویا کہ یہ مسئلہ مسلس ہو گیا سمجھ رہے ہیں مربع بھی ہے یعنی چوتہ قول اللہ قول ظاہریہ کیا ہے لیکن ظاہریہ مکروع کراہیت تحریمی سمجھتے ہیں جمہور حضرات کراہیت تنزیہی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختلاف ہے جب اختلاف ہے تو تحریم نہیں ہوگا تنزیہ ہوگی کیوں؟ یہ خود آپ کی فقہا کا ایک قائدہ ہے دونوں قسم کی روایتیں ہیں الاختلاف و یوجب و تخفیف اختلاف جو ہے نمو تخفیف اور سہولت کو چاہتا ہے سہولت کا تقادہ کرتا ہے اس لئے امت کا اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے دونوں طرف سے اگر دلائل ہو تو اس میں آپ مضبوط ہاتھ نہ رکھیں ہاتھ ذرا حلکہ رکھیں سمجھ رہی ہے کہ نہیں یہ ہمارے تمام مسائل میں اسی طریقہ پر اختلافی مسائل جب تو اس وجہ سے جمہور کہتے ہیں کہ کراہیت تحریمی کا قول نہیں کیا جا گا بلکہ کراہیت تنزیہی کا قول کیا جا گا اللہ کے بندوں کچھ ملے پڑا یہ دس گیارہ وجوہات ہو گئے جو ان دونوں بابوں کا مسئلہ آپ کو بتایا یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے حضرت عائشہ انکار کر رہی ہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاپ نہیں کیے اور حضرت حضیفہ اور حضرت مغیرہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاپ کیے اما عائشہ حسر کے ساتھ کہہ رہی ہے من حدثكم انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبولو قائمہ کھڑے ہو کر نبی نے پیشاپ کیے فنا تو صدقو قطن تصدیق نہیں کرنا ما کان یبولو قائمہ اللہ قائدہ آپ کھڑے ہو کر کے کبھی پیشاپ نہیں کی بلن مگر بیٹھ کر کے آپ نے پیشاپ کی تو اما عائشہ انکار کر رہی ہے اور حضرت حضیفہ اور مغیرہ اس بات کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث داخل البیت پر محمول ہے اور حضرت حضیفہ اور حضرت مغیرہ کی روایت خارج البیت پر محمول ہے ظاہرے کی قوم کا پوڑا کرکٹ جو ہے نا وہ دھیر وہ تو محلے سے باہر ہے وہ محلے سے باہر ہے آیام سنسنے تو اما جی انکار کر رہی ہے داخل البیت کا کہ گھر میں کبھی اس طرح کھڑے ہو کر کہ پیشافہ آپ نے کیا اس طرح نہیں اور حضرت کی جو بات حضیفہ اور مغیرہ کی یہ خارج البیت پر محمول ہے ایک دوسرا مسئلہ یہ ان حضرات کی بات سفر پر محمول ہے کہ حالت سفر میں اس طرح ہوا اور اما جی کے بات حالت حضر پر محمول ہے سمجھے رہی ہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرات ایک جزی واقعہ بیان کر رہے ہیں اور اما جی عادت دائمہ کا انکار کر رہی ہے کہ دائمی عادت آپ کا اس طرح ہو اس طرح نہیں آیا مسئلہ سنویں اے مولانا یہ مسئلہ حل ہو گیا امتحانی جگہ ہے باب ما جا فی نہیینی البول قائما وبہی قال حدثنا علی بن حجر علی بن حجر بل اتفاق سے کہے قال اخبرنا شریکن شریک صدوق ہے جو آپ نے پڑا ہے اس میں کلام ہے لیکن ادنا درجہ کا صدوق ان المقدام بن سوریحنا نبینا انشاءت رضی اللہ تعالینا حالت من حدثکم انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبولو قائما حضرت نے کھڑے ہو کر کے پیش آب کے جواب سے یہ بیان کریں فلا تصدقو اس کی تصدیق نہیں کرنا ما کان یبولو اللہ قائدا آپ کھڑے ہو کر کے پیش آب نہیں کرتے تھے مگر بیٹ کر گئے اس باب کے اندر دو روایتیں آ رہے ہیں ان عمرہ و برائدتہ یہ دو روایتیں ان حضرات سے بھی حضرت عمر کی روایت کو انہوں نے نکل کیا ہے لیکن حضرت برائدہ کی روایت پر کلام کیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے حضرت عائشہ کی روایت سب سے زیادہ احسن اور اسہ تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو نکل کر دیا حضرت عمر کی روایت حضرت نے مجھے کھڑے ہو کر کے پیش آب کرتے ہوئے دیکھا یہ عمر کی روایتیں یہ عمر کا اپنا فعل حدیث مقوف تھی لیکن یہ کہ جب نبی نے اس کو دیکھا نبی نے دیکھ کر کے منع کر دیا تو اب یہ ہے کہ مرفو کا درجہ ہو گیا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَادُوْ اس کے بعد نبی کے منع کرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے میں نے کبھی پیش آب نہیں کیا اب دیکھئے رعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے مجھے دیکھا اور منع کر دیا انما رفاہ حاضر حدیث عبدالکریم عبدالکریم ابن ابل مخارق اس حدیث کو عبدالکریم ابن ابل مخارق نے مرفوعا نکل کیا وَهُوَ زَعِفٌ اِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيثِ لیکن عبدالکریم ابن ابل مخارق یہ زعیف محدثین کیا زَعَفُوا عَيُوبُ السَّخْتِيَانِ وَتَقَلَّمَ فِيهِ عَيُوبِ السَّخْتِيَانِ نے نکل بھی اس کو کیا اس کو زعیف قرار دیا اور اس میں کلام کیا کہ یہ سیئو الحفظ ہے وَتَقَلَّمَ فِيهِكَ مَنَ فِي حِفْظِهِ اس کے حافظے کے اندر کلام کیا کہ یادناشت اس کی کم دور ہے یہ روایت عمر کی دو روایت ہیں یہ عمر کی روایت مرفوع تھی عبدالکریم نے نکل وَرَوَ عُبَيْدُ اللَّهِ النَّافِينَ عَلِي بِنْ عُمَرَ اور عُبَيْدُ اللَّهِ حضرتِ نَافِ حضرت ابن عمر سے نکل کر رہا خَالَ خَالَ عُمَرُ حضرت عمر فرماتے مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْزُ عَسْلَمْتُ اب یہاں رہانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں ہے عمر کہتے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا تو کھڑے ہو کر کے میں نے پیش آب نہیں کیا یہ روایت سری موقوف ہے پہلی والی روایت عبدالکریم بن عبدالمخارق نے مرفوع نکل کیا مرفوع اس لیے ہو گیا کہ نبی نے مجھے دیکھا میں نے کھڑے ہو کر تو نبی نے مجھے منع کر دیئے یہاں صرف حضرت عمر کا اپنا کول ہے نبی کی بات نہیں ہے مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْزُ عَسْلَمْتُ وَحَاذَا أَصَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عبدالکریم حَاذَا کا مَنَعَ الْوَقْفُ یہ موقوف ہونا جو صرف عمر کا اپنا کول ہے مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْزُ عَسْلَمْتُ وَحَاذَا أَلْوَقْفُ عَسَوْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ یہ عبدالکریم کی روایت سے جو انہوں نے انما رفع عبدالکریم حادل حدیثہ پڑھتا نہیں پڑھا گئی عبدالکریم نے مرفوع نکل کیا تو مرفوع ٹھیک نہیں ہے موقوف صحیح اللہ کے بندوں کچھ پڑھ پڑھا مرفوع ٹھیک اس لئے نہیں ہے کہ عبدالکریم کو لوگوں نے ضعیف قرار دیا ایوب سخت یعنی نے اور اسی طریقہ اور اس میں لوگوں نے اس کے حافظے میں کلام کیا محدثین کو یاد داشت چاہیے حدیث کے الفاظ چاہیے کہ یاد رکھنے والا محدثین کو صوفی صاحب نہیں چاہیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دھوکہ ہو گیا حالانکہ بخاری سے بھی امام مالک کا درجہ بعض حضرات کے ہم اونچا ہے لیکن امام مالک کو دھوکہ صوفی صاحب سے لگیا عبدالکریم ابن عبدالمخارق سے اس نے معطا امام مالک میں اس سے حدیث لی ہے تو اس کی بزرگی کو دیکھ کر کے لیکن جبکہ میں نے آپ سے حضر کیا کہ ہمیں کسی کے بزرگی نہیں چاہیے بزرگی کی تقویٰ تحارت کے ساتھ حافظہ بھی ہو بالکل غبی قسم کا آدمی ہے تو اس کی روایت پر کیا اعتبار ہوگا تو یہ بزرگ تھا بچوں کو پڑھاتا تھا کاری صاحب تھا صوفی صاحب تھا نفل پڑھنے کا بڑا ماہر تھا عبدالکریم ابن عبدالمخارق اس کی بزرگی کو دیکھ کر امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دھوکہ ہو گیا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا اس سے روایت حدیث لے لی سمجھتے ہیں اس لئے یہ ہے کہ اداکان فی الحدیث سوفیون فاقسل یدیکا جب کوئی صوفی حدیث بیان کرے ہاتھ صاف کرو وزاقین اور دجالین جتنے صوفیہ نے لیکن ہمارے اکابرین اللہ کا بلا کرے وہ صوفیہ محققین ہیں میں صوفیہ غیر محققین کی بات کر رہا ہوں اور صوفیہ الحمدللہ اکثر ہوتے ہی غیر محققین ہمارے زمانے کا دوسرا مسئلہ بات واضح سے ہے کہ ہمارے اکابرین سند کے اندر داخل ہی نہیں ہے حدیث کی سند مصنف سے شروع ہوتی جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اس لئے آپ کے استادوں میں اگر کوئی ضعیف آ بھی جاتا ہے بخاری کی کسی سند میں نیچے سے تو بخاری کی حدیث مولی منظور کی وجہ سے ضعیف نہیں ہوگی مولانا سلیم اللہ خان کی وجہ سے بھی نہیں ہوگی مولانا مدنی کی وجہ سے بھی نہیں ہوگی انسان کے بچے بنو ان باتوں کو سمجھا کرو حدیث کی صحت اور زوف کا مدار اس سند سے ہوگا جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں اگر حدیث کی سند کے اندر تہتانی سند کو داخل کیا جائے اور پھر ہو جائے تو پھر خدای حافظ ہمارے یہ کہ بخاری کی سب کی چھٹی ہو جائے گی اس لئے کہ ہمارے زمانے کے جو پڑھانے والے ایک بڑی تعداد فساق اور فجار کی ہوتی ہے سمجھے ریمے کی نہیں فساق اور فجار کی بات ہے تو اس میں کیا بات کریں گے بات صاف سی ہے تو سند حدیث وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ عبدالکریم ابن ابن مخارق کے حدیث سے فراغت ہوگئی ہے دوسری حدیث تھی وفی الباب کے اندر حدیث بریدہ حضرت فرماتے با حدیث بریدہ تفی حادہ غیر محفوظ اور بریدہ کی روایت یہاں پر محفوظ نہیں ہے بلکہ شاز ہے لیکن اللہ معینی وغیر بعض حضرات نے زور لگایا کیونکہ یہ روایت بھی صحیح ہے اب حضرت ایک توجی بیان کرتا ہے باب النحی عن البول قائم جو حدیث میں فرمائے کہ لاتب القائم بول قائم سے جو منع کیا گیا ہے یہ محمول تعدی پر یعنی عدب اور اولویت پر لا على تحریم تحریم پر نہیں اس لیے یہ اللہ کا بھلا کرے کراہیت تنظیح ہی ہے یا کہ وہ خلاف اولا ہے کراہیت تنظیح مدلول بن نس ہوتا ہے صراحہ تا اور خلاف اولا جو ہوتا وہ ذوک مجتحد ہوتا ہے سمجھ رہی ہے یہ لہذا یہ تعدیب اور اولویت پر معمول ہے وَقَدْ رُوِيَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِالْمَسْعُدٍ عَبْدِ اللَّهِ بِالْمَسْعُدْ سے مرویے قَالَ إِنَّ مِنَ الْجَفَائِ اَنْ تَبُولَ وَاَنْ تَقَائِمُنْ یہ گوان پر ہیں گوان پر ہیں او دہاتی پر ہیں اَنْ تَبُولَ وَاَنْ تَقَائِمُنْ کھڑے ہو کر کے تُو پیشاپ کرے بابو ما جام ہے نا رخصت فیضاء لے کا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرنے کی اجازت ہے وَبِهِي قَالَ حَدَّثَنَ حَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَ وَكِونَ عَلَيْكُم بِالْحَنَّادِ رات کو جس کو کچھ نظر نہ آجائے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہو آنکھوں سے ان کے ایسی بیماری لگتی ہے کہ جیسے آنکھیں پہن اور مغرب کے بعد آپ نے دیکھا کہ مرغی کو بھی کچھ نظر نہیں آتا مغرب کو رات جیسے ہو جاتی بعض لوگوں کے آنکھیں دن کو بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن شبکور ان کو کہتے ہیں شبکور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کو ان کو نظر نہیں آتا کچھ امام آمش کو اس کا نام ہے سلیمان ابن مہران سلیمان ابن مہران لیکن آمش کہتے ہیں شبکور یہ اس کی تعارف کے لئے یہ کوئی غیبت نہیں ہے حدیث بیان کرنے کے لئے اگر کوئی لگڑا آدمی ہے نام سے اتنا مشہور نہیں ہے ان الارج ہے تو محدث آرج کہے گا حدیث بیان کرنے کے لئے کہ اگر کسی کا نام مشہور نہیں ہے اور وہ اللہ کو بنا کر یہ کہ آور ہے کانہ ہے تو اس کی کانہ پر ان کو بیان کریں حدیث بیان کرنے کے لئے اگر وہ شب کورے تو اسی کو بیان کریں گے حدیث بیان کے اندر یہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کیونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہونٹ بڑے ہیں تو ہونٹوں کا نام بھی لے لیں گے حدیث بیان کرنے کے اندر کسی کی ریایت نہیں کریں گے لائیو صاحب بارتن یہ اونٹ کے مینگنی کی برابر بھی نہیں ہے ٹٹی کی برابر بھی نہیں اونٹ کے مینگنی ٹٹی تو ہوتی اور کیا ہوتی یہ ٹٹی کی برابر بھی نہیں ہے حدیث بیان کرنے کے اندر غیبت نہیں ہے افحاش و خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا فحاش فوشکو حدیث بیان کرنے میں اکذب و خلق اللہ حدیث بیان کرنے کے اندر اسواع و خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں سب سے برا انسان یہی دو باتیں ہیں یا آپ اس صوفی صاحب کے دجل اور فریب کو اس کے جھوٹ کو اس کے سیئے الحفظ کو بیان کریں تو روایت قابل قبول نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو پارسہ ظاہر کریں کہ بالکل کنفرم ہے اور اللہ آپ کو بنا کریے کہ کیا کلیر ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینے پڑے گا آپ کہیں گے کہ لوگ اچھا ہو گیا تو یہ اتنا اچھا آدمی ہے تو لوگ اس کی حدیث بھی لے لیں گے اس لئے محدثین نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے سمجھے یہ ہے کہ جس میں جو خرابی تھی محمد بن حسانگ جس کی روایتیں بخاری کے اندر بھی بار بار آپ پڑھ رہے ہیں سنکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لیکن ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دجال امینت دجاجلہ پرلے درجہ کا دجال ہے اس لئے بزرگوں نے کہا اس میں احکام شریعہ کے اندر وہ قابل قبول نہیں مغازی اور تاریخ کے اندر سیر کے اندر وہ قابل قبول ہیں اس لئے جو کچھ کیا ہے حضرت نے آخری زمانے میں جب حضرت کا وصال ہو رہا تھا ابن معین کا تو اس نے اپنی زبان کو ایسے پکڑا سمجھ رہی ہے گی نہیں اپنی زبان کو اس طرح پکڑا پکڑ کر کہنے لگے کہ اے اللہ اس زبان سے میں نے نہ کسی شیخ العدیس کو چھوڑا ہے نہ کسی تبلیغی کو چھوڑا جس کی جو برائی تھی میں نے بیان کر دیا ہے اگر آپ کی رضا مندی کے لئے کیا ہے تو مجھے گرفت نہیں کرنا ہے اور اگر اپنی ذات کے لئے ذاتی دشمنی پہ کسی سے کیا ہے تو پروردگار مرنے سے پہلے دنیا کے اندر مجھے سزا دینا قبر کی اور آخرت کی سزا کو میں برداشت نہیں کر سکتا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے سمجھ رہی ہے کہ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے اس وجہ سے تفتہ زانی نے جو صحابہ کو لطارا جس نے اعتقادیت کے بنیاد خراب کیا اور سید صریف جرجانی نے شیعوں نے اس کو خوب لیا شیعوں کے شروعات متول میں متول کے شروعات شیعوں کے دیکھ لو اور مختصر کے بہت خوش ہے کہ ہمارا آدمی ہے صحابہ کو لطار رہا ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں حضرت عثمان کی فضیلت کا حضرت کو معلوم نہیں ہے نہ توقفو فیہ سمجھ رہی ہے کہ نہیں اور حضرت رکیب علی وحرب معاویتو کہہ رہا ہے اور ہمارا مولی صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ رکیب کے اندر گفتو ہوئے ہیں معاویتو اور عثمانی ہیں وقدیوتا بالمسنہ دلے علم لتنظیم و لیلیانت خود مسنہ دلے کہ الفاظ کبھی عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں علی کی عظمت کو ظاہر کر اور معاویتو اور کلب سے یہ اس غیرت مند کا غیرت جوش میں نہیں آرہا جو مختصر ہوئے ہیں مختصر کے شروعات لکھتے ہیں نبی کے صحابہ کو یہ رکڑہ دے رہا ہے معاویت کو رکڑہ دے رہا ہے سمجھ رہی ہے کی نہیں کل کے آپ کے سبق میں بخاری میں آئے گا انشاءاللہ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا عمر ابن عبدالعزیز جس نے دو سال حکومت کی لوگ کہہ رہے کہ کائنات کے عادلوں کا عدل جمع کیا جائے سوائے انبیاء کے ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز کے عدل تک نہیں پہنچ سکتے عمر ابن عبدالعزیز لیکن پھر بھی تابعی ہے عمر ابن عبدالعزیز اچھے ہیں یا معاویہ اچھا ہے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اللہ کی قسم معاویہ نے جس گھوڑے پر سواری کر کے نبی کے ساتھ جہاد میں شرکت کیے اس گھوڑے کے ناک پر گرد و غبار اگر لگا ہوا وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے اچھا ہے اس لئے کہ وہ صحابہ ہیں سپائے صحابہ والے ہیں اب تو بولو سبحان اللہ بے غیرت ہو اب تو بولو اتنا بھی تم لوگ کو پتہ نہیں چلتا اپنی باتیں تو تم لوگ سپاں والے خوش ہو جاؤں تلاش کرو سبق چاہے سنو یا نہ سنو جمعیت والے جہاں آپ کے سامنے قرآن حدیث کوئی پڑھے سبحان اللہ نہ کہو مولانا فضل الرحمن کا نام آجائے تو سبحان اللہ اور تبلیغ والے حضرات قرآن اور حدیث بھی بالکل سبحان اللہ نہ کرو اور جب آپ کے کسی پیغمبر موٹے کا نام آجائے نا کسی موٹے پیغمبر کا تمہارا نام آجائے تو پھر کیا ہے پھر اس پہ کہو سبحان اللہ اتنا تو کرو نا اتنا تو باکمان کی اتنا بازوکت ہو رہو سمجھ رہی ہے کہ تو عبدالکریم بن عبد المخارق میں ارز کرو سیو الحفظ تھا سمجھے یہ صوفی تھا اس نے دھوکہ دے دیا سلیمان بن مہران نام ہے اور یہ مدلس سے تدریس بھی کرتا ہے جیسے کہ صوفیان بن اویین ما جلالت شان ہی جلالت شان کے مدلسین میں ہیں حضرت ابو بائل حضرت حضیفہ رضی اللہ علیہ وسلم کل کر رہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صبح تدقو من فبالا قائمہ حضرت ایک قوم کے اس پر دیر پر تشریف لائیں فبالا قائمہ کھڑے ہو کر اپنے پیشاپ کی فاتے تو بھی وضوع حضرت حضیفہ فرماتے وضوع کا پانی میں نبی کے پاس لے کر کے پہنچ گیا فزہم تو لیتا خرانو پانی رکھ کر کے پس میں شروع ہو گیا کہ میں پیچھے ہڑ جاؤ زہب تو کمان شرعت ہو فزہم تو لیتا خرانو تاکہ میں پیچھے ہڑ جاؤ یہ زہبہ فعل مقاربہ بنے گا یہاں پر فعل تام نہیں ہے اتا خر اس کے لئے اسم بنے گا جیسے جان تو وغیرہ ہوتا فزہم تو لیتا خرانو پس میں شروع ہو گیا اللہ آپ کا بنا کریں تاکہ آپ سے یہ کہ میں پیچھے ہڑ جاؤ شرعت ہو کے معنی میں کر دوں پیچھے میں کھڑا ہو گیا پردے کے حیثیت میں نے مولانا یہ دیکھا کہ یہ جو روایت ہے حضرت حضیفہ کے مسانید میں سے یعنی نبی سے نکل کرنے والا حدیث کو نکل کرنے والا حضرت حضیفہ ہے اس کی تائید نکل کر کے اس کے بعد بتائے گا یہ حدیث دوسری سند سے بعض لوگوں نے مسند مغیرت بن شعبہ قرار دیا ہے مغیرت کی مسند اس کو قرار قال ابو بائل قدر ومنصور وعبدت الزبی وعبیدت الزبی ان حضیفہ مثل روایت العامش عامش چونکہ مدلس ہے تو اس لئے اس کی تائید نکل کر رہا منصور اور عبید الزبی وبی ابو بائل ان حضیفہ مثل روایت العامش جیسے کہ حضیفہ حضرت اللہ آپ کا بنا کریے کہ کیا ہے ابو بائل حضیفہ جیسے کہ حضرت عامش نکل کر رہا حضیفہ کی مسند قرار دے رہا دوسری سنہ دیکھا یہ ان کے معیدین ہو گئے ٹھیک اب یہ تین بندے ہو گئے مولانا وروا حمد بن عبی سلیمان وعاصم بن بہدلت یہ دو دو بندے یہ ہو گئے وہاں عامش اور منصور اور عبید الزبی تینوں کی تینوں اس کو حضرت حضیفہ کی مسند قرار دے رہا اور یہ دو آدمی حمد بن عبی سلیمان اور عاصم بن بہدل ان ابی بائل ان المغیرت بن شعبت دیکھئے ابو بائل یہاں حضیفہ سے نکل نہیں کر رہا وہ مغیرت بن شعبت سے نکل کر رہا انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا خلاص یہ نکلا کہ اس کو حضرت مغیرت کا انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کر مسند قرار دیا وہ حدیث ابی بائل ان حضیفت اب پہلی والی جس میں تین آدمی نکل کر رہا جیسے کہ عامش اور ابو سلیمان عامش اور منصور اور عبیدہ الزبی ان کی روایت اصحہ ہے وَغَدْرَ خَبَس فرماتے وَحَادِیثُ عَبِي وَائِلِنْ ان حضیفت خلاص یہ نکلا کہ یہ مسند کون ہے اس کی اللہ آپ کا بھلا کر یہ مسند ہے حضیفہ ہے مسند مغیرت نہیں ہے لیکن قدوری آپ نے پڑھا ہوگا امم قدوری نے اس کو نکل کیا مغیرت کے حوالے سے اِنَّا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم قدوری نے اس کو مغیرت کا قرار دیا اب لوگ کہتے ہیں کہ امام ترمیزی کو یہ پریشانی کیوں ہے کہ وہ اس کو مسند حضیفت و قرار دے رہا اور مسند مغیرت ان سے انکار کر رہا جبکہ حدیثان مستقلان مرویان بسندین مستقلین بلو حدیثان مرویان صحیحان دونوں کے دونوں صحیح مستقلین مغیرت والی روایت اور اس کو فقہا نکل کرتے ہیں اس لئے وہ روایت غیر صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح ہے اس کو غیر صحیح کہہ دینا اور اس کو یہ ہے کہ اسا قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے کسی بھی صورت میں اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا یہاں ایک چھوٹا سا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے اس پر دھیر پر آ کر کے پیشاف کرنا مالک کی اجازت کے بغیر نبی نے کیوں کیا مالک کی اجازت کے بغیر حضرت نے دوسروں کے یہ ہے کہ دھیر پر آ کر کے پیشاف کی ہے سمجھ رہی ہے کی نہیں اصل جب اب اس کا تو یہ ہے کہ صباتت قومن میں یہ جو صباتت کی اضافت ہیں یہ اضافت تملیق کے لیے نہیں ہے یہ اضافت ملابست کے لیے جیسے کہ آپ مدرسے کی کتاب پر لکھتے ہیں حاضر کتابی یہ میری کتاب ہے تو کتاب کی اضافت یہ اضافت تملیق کے لیے نہیں ہے اور یہ مدرسے وقف کی کتاب ہے الوقف لا یملق وقف کسی کی ملکیت بنتی بھی نہیں ہے موتم ان کا مہتن بنتا ہے موتم اس کے بیوی بچوں کی ملکیت ہوتی ہے سمجھ رہی ہے کی نہیں ہاں ملق و مزا کر رہا وقف کی چیز کی سے لیکن چند دن چونکہ آپ کے استعمال میں ہے اس ملابست کی وجہ سے آپ نے اپنی طرف نسبت کر دی یہ دھیر کسی کی ملکیت نہیں تھی کہ مالک سے اجازت لینے کی ضرور پڑے بلکہ یہ ملابست کے لیے اضافت ہے اتا ثباتت قومن ہڑے سمجھ میں آئے نہیں ہے مولانا این امانت چند روزیں نزد ماست این امانت چند روزیں نزد ماست در حقیقت مالکِ حرشِ خداست یہ کتاب چند دن میرے لئے امانتیں میرے پاس ہے باقی میں اس کا مالک نہیں مالک اس کا مدرسہ ہے اور اللہ کا یہ وقف کی چیز ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے تو یہاں ثباتت قومن یہ اسی تا یہ اضافت تملیقی نہیں ان کی ملکیت نہیں تھی غیر مملوک کا جگہ تھی اور غیر مملوک کا جگہ میں پیشاپ کرنے میں اجادت نہیں ہے وہ آپ کے مملوک کا زمینیں فوج کی ہوتی ہے جس پر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے خبردار یہاں پیشاپ کرنا سخت منہ ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے بولو یہاں لکھا ہوتا ہے خبردار یہاں پیشاپ نہ کرنو پیشاپ کرنا سخت منہ ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ لمبا تھڑیں گا سائے قادمی آیا اور اس نے ناڑا کھولا ہماری گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی گاڑیاں اور شلوار بیٹھ کر کے کیمرے کے سامنے بیٹھ گیا شلوار اتار کر کے یہ کہ ناڑا کھول کر کے بیٹھ گیا میں نے کہا اب پتہ نہیں کیمرے کے آنکھوں کا کیا ہوگا سمجھے ہی نہیں کیمرے کے آنکھوں میں یہ لگے گا یہ نہیں لگے گا اور کیمرے اندر جو افسروں کو جو دکھائیں گے ان کو بھی مزہ آئے گا یہ کیمرے جو دیکھ رہے ہیں اندر ان کو بھی اللہ قبولہ کریے کہ مزہ آئے گا یہ کیمرے اس لیے تو لگے گئے ہے 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 سمجھے وہ بھی یاد رکھیں گے سمجھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ ایک مسئلہ یہ اضافت تملیق کیلئے ان ملابسط کیلئے دوسرا مسئلہ ہے کہ اس قسم کی مقامات پر جو گندگی اور دھیر کچھرہ پھینکنے کی جگہیں ہوتی ہے ان میں دلالت الحال کے طور پر اجازت ہوتی ہے دلالت الحال کے طور پر اجازت ہوتی ہے کہ اجازت کچھرہ بھی ہم پھینکتے ہیں لوگ پشا بھی ہم پر کرتے ہیں دلالت الحال سے اس کی اجازت ہوتی ہے اور دلالت الحال کا بھی وہی حکم ہوگا جو سراحتا جو اجازت لی جائے دلالت الحال میں بھی یہی ہے کچھ پڑھ گئے بھی پڑھ گئے جیسے کہ دارم دیوبند میں کہتے ہیں احاتہ دارلو میں بیتے ہوئے دن اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ طلبہ کبھی جمعیرات کو جا کر کے لوگوں کے باغات کے پھل بھی توڑتے تھے کسی زمانے میں تو ایک طالبین کہتا کہ حادی سمرتوں اکلوہا حرامن اس پھل کو کھانا حرام ہے کیوں لئنہا قد اخیزت بغیر اذن مالکن یہ مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا وَقُلُّ مَا اخیزت بغیر اذن مالکن جو چیز مالک کی اجازت کے بغیر لی جائے فَوَا حرامن تو وہ حرامن فَحَادی سمرتوں حرامن یہ پھل حرامن وَقُلُّ حرامن لَا یُقَلُو فَحَادا لَا یُقَلُو لہذا اس کو بھی نہیں کہا جائے اس لئے کہ مالک کی اجازت کے بغیر ہم نے درخت کے پھل توڑے دوسرا طالبین کہتا تھا اِنَّا حَلَالٌ وَاقْلُّا حَلَامن کیوں لئنہا اخیزت لئنہا اخیزت بِعِذْنِ الْمَالِكِ دَلَالَةً مالک کی دلالت الحال کے طور پر اجازت تھی وَقُلُّ مَا اخِزَت بِعِذْنِ الْمَالِكِ دَلَالَةً مالک کی اجازت سے دلالت جو لی گئے ہیں فَوَا حَلَالُ وَحَلَالِكُ فَحَادا حَلَالٌ وَقُلُّ حَلَالٍ يُوْقَلُو فَحَادا يُوْقَلُو آئیام صلی اللہ علیہ طالب علم ہوتے تھے ماہر ہوتے تھے مولانا مدارِ نتیجے چونکہ قبرہ ہیں تو اس لئے ہر ایک کی قبرہ کو دیکھو کہ کس کمال کے لوگ ہوتے تھے سمجھے طالب علم طالب علم ہے کچھ ملا پڑا اے جندا پدر ہے یہاں بھی اسی قسم کا مسئل وَقَدْرَ خَسَقُومُ مِنْ اَهْلِ الْمِ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا اور کچھ لوگوں نے اہلِ علم کے بول قائمن میں علل اطلاق کی اجازت دی ہے وہ امام احمد رحمت اللہ علیہ جس کے دس گیارہ جوابات میں نے آپ سے عرض کیا فَلَا تُوْ گَرْ گِرُوْ لِهَادَا گُرْ گُرْ نَا کرو